یہ لیور سے بڑا سمند ہے چرم روگوں کا اور ایک اوپر سے انفیکشن آدھی اور اس میں صاف صفائی تو رکھنا ضروری ہے سابون نہ لگائیں ملتانی مٹی کی اور نیم کی ہم نے سابون بنا رکھی ہے اس کا پریوک کریں نیم یا ملتانی مٹی یہ ملتانی مٹی کی ہم نے سابون بنا رکھی ہے جن کی چمڑی بہت ہی ناجک ہے وہ تو ملتانی مٹی ہماری ماں جو ہے وہ ملتانی مٹی سے ہی سر دھویا کرتی ملتانی مٹی میں کھٹی چھانچ ڈال دیا کرتی چھانچ انٹی فنگس ہوتی ہے فسل میں بھی آج کل بیماری لگ جاتی ہے تو ہم چھانچ اور گو مترہ ایسے پریوک کرواتے ہیں تو ہم نے جب اپنی ماں کو دیکھا صرف دھوتے ملتانی مٹی سے تو پھر ہم نے اس کے اوپر رشتر کیا دس سال لگے ہم کو انہیں تو فٹ جاتی تھے ملتانی مٹی میں کیا ہوتا ہے فٹ جاتی ہے تو اس کو فارمولیشن سیٹ کرنے میں دس سال ضرور لگے دنیا میں پہلی بار ہم نے ملتانی مٹی سے سابون بنائی دیسی چیزوں کو ہم نے دوبارہ لے کر آئے ہم دیسی چیز ہے ملتانی مٹی کی سابون پھر اس میں ساری جڑی بوٹیاں ہیں کھالی ملتانی مٹی نہیں ہے پھر نیم کی سابون ہے یہ نیم کی سابون ہے نیم کی سابون کے نام پر بھی ٹھگی چلتی تھے ہم نے اصلی نیم کا تیل ڈالا اس میں یہ نیم کی سابون ہے اوریجنل اکتم تو یہ نیم کی سابون لگانا صاف صفائی کرنے کے لئے